نمسکار دوستو ستھ پورے کلاسز میں آپ کا سواگتہ ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں یوپی ٹیر پلسی اگزام ریجلٹ کے بارے میں ہم بات کریں گے آج یوپی ٹیر پلسی فروری اور مارچ کے مہینے میں کون کون سے ریجلٹ ڈیکلئر کرنے والا ہے سب سے پہلے ویڈیو کی بات کریں ویڈیو میں پانچ لاکھ سٹوڈینٹ ایسے ہیں جو ویڈیو کا ریجلٹ کا ویٹ کر رہے ہیں اے سو کی بات کر رہے ہیں 2019 میں ویکنسی آئی تھی تو یہاں پہ 248 اسٹوڈینٹ ایسے ہیں جنہیں ڈیوی کے لیے سوٹ لیسٹ کیا گیا تھا تو وہ ریجلٹ کا ویڈ کر رہے ہیں کمبائنڈ سم انجینئر کی بات کریں 2018 میں یہ ویکنسی آئی تھی 4568 اسٹوڈینٹ ایسے ہیں جن کو ڈیوی کے لیے سوٹ لیسٹ کیا گیا تھا وہ اس اگزام کا ویڈ کر رہے ہیں فائنل ریجلٹ کا مکھیہ سیویکہ کی بات کریں 34200 اسٹوڈینٹ ایسے ہیں جو اس کا ریجلٹ کا ویڈ کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہم آج بات کریں ریجلٹ کب جاری ہوگا اور ڈیوی کب سے سٹارٹ ہوں گے سب سے پہلے اگر ہم بات کریں ویڈیو ایگزام کی بارے میں تو ویڈیو ایگزام کے بارے میں اگر ہم بات کر لیتے ہیں تو یہ ویکنسی 2018 میں آئی تھی اس ویکنسی کو 6 سال پورے ہو چکے ہیں ٹوٹل پوسٹ 1953 اور اس کا جو ری ایگزام تھا یہاں پہ 26 اور 27 جون کو یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا تھا ٹوٹل اسٹوڈینٹ کی بات کریں پانچ لاکھ بیس ہزار اسٹوڈینٹ ایسے ہیں جنہوں نے اس ایگزام کو دیا تھا اس ویکنسی کو 6 سال کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کے ریجلٹ اور فائنل کٹ آف کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے اگر ہم اس کے ایگزام کی بات کریں تو اس ایگزام میں جو ایوریج کوشن ہے جی ایس میں موڈریٹ تھا 21 سے 27 کوشن جیادہ تر اسٹوڈینٹ کے برنے ہیں 21 اور 27 کے بیچ میں ریجنگ کی بات کریں 42 سے 45 کوشن ہندی کی بات کریں ہندی 44 اور 45 یہاں پہ فائنل کٹ آف کی بات کریں یہ ایکسپیکٹڈ کٹ آف ہے یہاں سے کٹ آف ایک یا دو نمبر اوپر نیچے رہ سکتی ہے جنرل کی کٹ آف 208 کے اسپاس رہے گی OBC کی 203 SC کی 188 اور ST کی 133 کٹ آف کم اس لیے جائے گی پہلے سے کیونکہ یہاں پہ 50% نیگٹیو مارکنگ ہے اور بہت سے ہارے اسٹوڈینٹ ہیں وہ ادر ایگزام UPSI ہو گیا ریلوے ہو گیا NTPC ہو گیا اور SSC ہو گیا تو وہاں پہ سیلیکٹڈ ہو چکے ہیں تو یہ ویکنسی 6 سال پرانی ہے اس لیے یہاں پہ بہت کم اسٹوڈینٹ رہ چکے ہیں اگر ریجلٹ کی بات کریں تو بات کریں تو اب حالی میں ہم 10 فروری کو لکھنا ہوں UPSSCP کا بھون گئے تھے تو وہاں کے ادھکاریوں نے ہمیں بتایا تھا کہ ریجلٹ جو ہے آپ کا فروری کے لاشٹ ویک میں جاری ہو جائے گا تو فروری کے لاشٹ ویک میں امید جتائی جاری ہے 24 یا 25 فروری کو یہاں پہ ریجلٹ جاری ہو جائے گا ویسے UPSI IO کے ادھکاریوں پر ہم کچھ بھروسہ نہیں کر سکتے اگر 24 یا 25 فروری کو ریجلٹ جاری نہیں ہوتا ہے تو ہم 12-12 سے 26 فروری کو جانے کے لئے تیار رہے آپ میرا نمبر نوٹ کر لیں 24 17 24 61 اور یہاں پہ 26 تاریخ کو آپ تیار رہے تو میں 26 تاریخ اور میرے ساتھ کے 18 سے 19 اسٹوڈینٹ ہے UPSI IO پی کو بھون میں ایک بار پھر ادھکاریوں سے ملنے کے لئے جائیں گے آپ مجھے کول کر سکتے ہیں لکھناوں کے آس پاس اگر آپ کے آپ اسٹوڈینٹ ہیں چلیے اب نیکسٹ ویکنسی کی بات کر لیتے ہیں اسو اسو اگزام ریجلٹ کی بات کر لیتے ہیں تو ٹوٹل پوسٹ کی بات کریں یہاں پہ ٹوٹل جو پوسٹ تھی وہ 904 تھی اس کا جو اگزام تھا یہ 22 مہی 2022 میں ہو چکا تھا یہ ویکنسی 2019 میں آ چکی تھی اس ویکنسی کو بھی 5 سال کے آس پاس ہو چکا ہے ٹائم یہاں پہ آنسر کی جاری کر دی گئی تھی ریوائیڈ آنسر کی ریجلٹ اور ڈوکومنٹ ویریفیکیشن بھی یہاں پہ ہو چکا تھا ڈوکومنٹ ویریفیکیشن کے لیے 248 اسٹوڈینٹ کو یہاں پہ سوٹ لیسٹ کیا گیا تھا جن میں 13 اسٹوڈینٹ ایسے تھے جنہوں نے ڈی وی میں حصہ نہیں لیا تھا ٹوٹل ریمیننگ اسٹوڈینٹ کی بات کریں 2235 اسٹوڈینٹ یہاں پہ پینڈنگ بچے ہیں جن کا جو ریجلٹ کا ویٹ کر رہے ہیں تو فائنل ریجلٹ کی بات کریں تو اس کا جو فائنل ریجلٹ ہے وہ بھی فروری کے لاشٹ ویک میں ہی یہاں پہ جاری ہونے کی چانسز ہے کیونکہ ہمارے ساتھ جب ہم گئے تھے دس فروری کے تو اسٹوڈینٹ بھی ایسے تھے ان کو بھی یہاں پہ فروری کا لاشٹ ٹائم ہی دیا تھا اب یہاں پہ نیکسٹ ایگزام کی بات کرتے ہیں کمبائنڈ سب انجیریہ یہ ویکنسی 2018 میں آئی تھی اس میں ٹوٹل پوشت تھی چودہ سو ستتر اور یہاں پہ ایگزام جو سولہ اپریل 2022 کو ہو گیا تھا ڈی وی سوٹ لیسٹ یہاں پہ ریجلٹ کی بات کریں ہو چکا ہے ڈی وی فائنل ریجلٹ ابھی یہاں پہ پینڈنگ ہے تو ڈی وی سوٹ لیسٹ یہاں پہ 4568 اسٹوڈینٹ یہاں پہ بلایا گیا تھا ریمیننگ اسٹوڈینٹ جو ہے 4551 17 اسٹوڈینٹ ایسے ہیں جنہوں نے یہاں پہ حصہ نہیں لیا تھا اگر ہم اس کے فائنل ریجلٹ کی بات کریں تو اس کا جو فائنل ریجلٹ ہے وہ مارچ کے فرسٹ ویک میں یہاں پہ جاری ہو سکتا ہے پانچ مارچ کے آس پاس یہاں پہ اس کا ریجلٹ جاری ہونے کے پورے چانسز ہیں اب ہم بات کرتے ہیں مکہ سیوی کا ایگزام ریجلٹ کے بارے میں یہاں پہ مکہ سیوی کا ایگزام ریجلٹ کی بات کریں تو ٹوٹل پوسٹ کی بات کریں تو 2693 یہاں پہ ٹوٹل پوسٹ تھی کل آویدن جو کیے گئے تھے 458577 آویدن کیے گئے تھے ایپیئرڈ اسٹوڈینٹ 68% اسٹوڈینٹ ایگزام کو دیا تھا لگ بگ 31000 ایک سے دو نمبر یہاں پہ کوششن میں لگ بگ سبی سٹوڈینٹ کا ہیٹ پھر ہوا ہے تو اس حساب سے یہاں پہ اگر ہم کٹ آف کی بات کریں تو کٹ آف یہاں پہ کتنی رہنے والی ہے تو جنرل کینڈیڈیٹ کی کٹ آف 54.50 OVC 51.25 EWS 51 SC 48.50 اور ST کی جو کٹ آف 47.30 یہاں پہ فائنل کٹ آف رہنے والی ہے یہاں پہ میکسیمم کٹ آف رہنے والی ہے اس سے اوپر نہیں جائے گی کیونکہ یہاں پہ ریوائیڈ آنسر کی سے ایک سے دو کوشن یہاں کے بہت سارے سٹوڈینٹ ایسے ہیں جن کے کم ہوئے اور بہت سارے سٹوڈینٹ ایسے بھی ہیں جن کے یہاں پہ بڑھ گئے ہے تو ریجلٹ کی بات کریں تو اس کے ریجلٹ میں آپ کو ٹائم لگ سکتا ہے لگ بگ پندرہ مارچ کے بعد ہی جاری ہوگا اس سے پہلے ریجلٹ یہاں پہ جاری نہیں ہوگا یہ لیکپال کے بعد پیٹ 2021 پہ دوسری ویکنسی ہے پیٹ 2021 پہ دوسری ویکنسی تھی اس سے پہلے جو